بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن بابی لمحے خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک دفعہ ایک شخص دریا پہ گیا اور مچھلیاں پکڑ کے لائیا گھر آکے اس نے ایک مچھلی اپنے گھر کے ایک پرانے کوئے میں ڈال دی کوئے میں مینڈک تھے جیسے ہی مچھلی کوئے کے پانی کے اندر گئی وہ مینڈک بہت ڈر گئے حیران ہوئے پریشان ہوئے یہ کیا چیز آ گئی ہے پھر ان میں سے ایک مینڈک نے تھوڑی ہمت کی اور اس مچھلی کے پاس چلا گیا اس نے اس مچھلی سے کہا کہ تم کہاں سے آئی ہو تم کون ہو مچھلی بولی میں مچھلی ہوں اور میں دریا سے آئی ہوں اس مینڈک نے پوچھا دریا کتنا بڑا ہوتا ہے تو مچھلی بولی دریا بہت بڑا ہوتا ہے مینڈک نے اپنے ہی گرد ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور بولا اچھا اتنا بڑا دریا ہوتا ہے وہ مچھلی بولی نہیں دریا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے اب پھر سے اس مینڈک نے ایک بڑا سا چکر لگایا اور بولا اچھا اتنا بڑا ہوتا ہوگا مچھلی بولی نہیں اس سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے اس مینڈک نے آدھے کوئے کا ایک چکر لگایا اور بولا اب مجھے پتہ چلا ہے دریاء اتنا بڑا ہوتا ہوگا مچھلی نے کہا نہیں دریاء تو اس سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے پھر اس میڈک نے پورے کوئے کا ایک چکر لگایا لگا کے مچھلی کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دریاء اتنا بڑا ہوتا ہے وہ مچھلی بولی نہیں دریاء اس سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے اصل میں تمہارا قصور نہیں ہے تم کوئے کے میڈک ہو تمہارے سوچ ہی اتنی ہے تم یہ بات سمجھ نہیں پاؤ گے میڈک کچھ سوچتا ہوا واپس چلا گیا اور مچھلی مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کے رہ گئی سمجھ میڈک نے کوئے کے علاوہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اس لیے اس کی سوچ کوئے تک ہی محدود تھی وہ دریاء کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے یہ سمجھ ہی نہیں پاسکتا تھا ایسے ہی ہمارے اردگرد کچھ لوگ بھی کوئے کے میڈک ہی ہوتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ صرف ان کے نظریات ان کے عقائد ان کی سوچ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے ایسے لوگوں سے بحث نہ کیا کیجئے ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں مسکرائیے اور آگے بڑھ جائیے یہی آپ کے لیے بہتر ہے اسی میں آپ کی بھلائی ہے سمجھ یہ بات کرنے کا یہ کہانی سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کوئے کے میڈک نہ بنیں ٹرینڈز کو فالو نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ کو برینڈ کریں ایسا نہ سوچیں کہ میرے کسی چاچا یا کسی ماما نے ڈاکٹر بن کے بہت کمائی کی ہے کسی چاچا یا ماما نے انجینئر بن کے بہت کمائی کی ہے اپنے وقت کے امیر ہوئے ہیں تو میں بھی یہی بنوں گا میں بھی ایسے ہی کروں گا تب ہی کامیاب ہو جاؤں گا نہیں میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ سکوپ کسی بھی فیلڈ کا نہیں ہوتا بلکہ سکوپ تو خود انسان کا ہے سکوپ تو ٹیلنٹ کا ہے اپنے ٹیلنٹ کو بڑھائیں سامین آج ڈیٹے کا دور ہے آج اس دور میں ڈیٹا اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگست میں بچے پیدا ہوتے ہیں سامین سکوپ ٹیلنٹ کا ہے سکوپ برینڈ کا ہے اس لیے خود کو برینڈ کریں برینڈ خود کو فیم کرنا نہیں ہے بلکہ فیم کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹ یعنی کچھ ایسا ہو جائے کہ دوسرے آپ کا سوچیں آپ کا تصور جس کے ذہن میں آئے تو ایک ریسپیکٹ ایک اچھی فیلنگ اچھی سوچ آ جائے یہ برینڈ ہے سامین حضرت عمرے فاروق برینڈ ہے ہم نے بچپن سے ان کے بارے میں اتنا پڑا ہے اتنی سٹوریز سنی ہے کہ آج اگر نام لیا جائے نام سنا جائے تو فوراں سے پہلے ذہن میں ادلو انصاف آتا ہے سامین عبدالستار ادھی برینڈ ہے سامین ٹیپو سلطان برینڈ ہے سامین آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے کامشاب ہونا ہے تو اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنائیں دوسروں کی ریسپیکٹ کریں خود میں صبر اور برداشت پیدا کریں اچھے ڈسیئن میکر بنیں خود میں کمیونکیشن سکیلز پیدا کریں لائف ایک سموتھ لائن نہیں ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اگر آپ نے کچھ پانا ہے تو لائف تو زگزگ کی طرح ہے اب اس زگزگ سے گھبرا کے اس طرح کامت کا دامن چھوڑ دینا یا پھر ڈپریس ہو جانا ناکامی کہلائے گا اس زندگی کو مشکل سمجھ کے گھبرائیے گا مت اس زندگی کے اتار چڑھاؤ زندگی کے زگزگ کو انجوائے کرتے ہوئے گزاریے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے کچھ پانا ہے تو اس کے لئے پرائیس پے کریں اور جب آپ محنت کریں گے سبر اور استقامت سے کام لیں گے تو آپ کو برینڈ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا برینڈ ہو کر بھی ہمبلنس شو کریں اس پاک پروردگار کے شکر گزار بندے بن کر رہیں آجز بندے بن کر رہیں وہ پاک پروردگار کامجابی بھی عطا کرے گا اور بے بہا نوازے گا سامائن اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ بابے علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ بابے علم پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ سب کا حامیہ ناصر ہو بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ